بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم پیارے طالب علموں امید آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے اور اپنے گھروں میں محفوظ ہوں گے علم میں اضافے کی دعا ربی زدنی علمہ اے میرے رب میرے علم میں اضافہ فرما آمین جماعت اول سبق آج کے ہمارے سبق کا انوان ہے جنگل کی کہانی جی ہاں آج میں آپ کو جنگل کی کہانی سنانے جا رہی ہوں حصہ اول ہے کل ہم اسہ دوم کی بلند خوانی کریں گے اور کہانی کو مکمل کریں گے آئیے بلند خوانی شروع کرتے ہیں ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ ایک بہت بڑے جنگل کے ایک گھنے درخت پر ایک نننی چڑیا کا خونسلا تھا چڑیا کے پڑوس میں ایک مینا رہتی تھی جبکہ درخت کی خو میں ایک گلہری رہتی تھی خو درخت کے غار ساتھ والے درخت پر ایک شرارتی کوئے کا خونسلا کب وہاں اپنی شرارتوں سے سب کو پریشان کرتا رہتا تھا کبھی کسی کا کھانا اڑا لیا کھانا اڑا لیا یعنی کہ کسی کا کھانا کھا لیا تو کبھی شور مچا کر کسی جانور کی نین خراب کر دی تمام جانور ہی کبھے کی ان حرکتوں سے پریشان رہتے تھے مہنا اور گلہری کی رائے تھی رائے ان دونوں کا مشورہ کہ کبھے کو سبق سکھایا جائے سبق سکھایا جائے بدلہ لیا جائے مگر چڑیا بہت نرم دل اور نیت تھی وہ ان کو سمجھاتی کہ دیکھو ہمارا اخلاق ہی کبھے کے لیے ہمارا پیغام ہے اخلاق یعنی کہ آپ کا کردار اگر ہم بھی وہی کریں گے جو کبھا کرتا ہے تو پھر ہم میں اور اس میں کیا فرق رہ جائے گا ایک دن خدا کا کرنا کیا ہوا کہ کبھے کو بہت بھوک لگ رہی تھی اور اس کے پاس کھانے کو کچھ نہ تھا جنگل میں اس کا کوئی دوست بھی نہ تھا کیونکہ وہ اپنی شرارتوں سے سب کو تنگ جو کرتا تھا وہ پریشان بھوکا بیٹھا تھا چڑیا نے اسے دیکھا تو بولی بھائی کوئے کیوں پریشان ہو کوئے نے حیرت سے چڑیا کو دیکھا حیرت سے حیرانی سے کہ یہ مجھ سے اتنے آرام سے کیسے بات کر رہے ہیں میں تو اس کو بہت تنگ کرتا ہوں کیونکہ اس کی شرارتوں کا سب سے زیادہ شکارت چڑیا ہی رہتی تھی کیونکہ وہ اس کے پڑوس والے طرح پر جو رہتی تھی وہ دھیمے لہجے میں بولا دھیمے لہجے میں آہستگی سے بولا میں بھوکا ہوں جی ہاں آج ہم نے کہانی کے پہلے حصے کی بلند خانی کی ہے کل ہم دوسرے حصے کی بلند خانی کریں گے اس سے پہلے سرگرمی سرگرمی تین مندر جیزیل الفاظ کی مدد سے جملے مکمل کیجئے حیرت حیرانی پشیمان شرمندہ دھیمے آہستہ رائے مشورہ خوب غار ان الفاظ کی مدد سے آپ نے ان جملوں کو مکمل کرنا ہے نمبر ایک درک کی ڈائش میں سام بیٹھا تھا حیرت پشیمان دھیمے رائے کیا کھو جی ہاں لفظ کھو یہاں آئے گا آپ نے اسی طرح اس سرگرمی کو مکمل کرنا ہے اور کہانی کی بلند خانی ضرور کریے گا کیونکہ آپ نے دیکھا کہ ایک قوے کی اور چڑیا کی کہانی ہے کہ وہ قوہ کتنا شرارتی ہے اور شرارت کا انجام کیا ہوا کہ اس سے کوئی بھی بات نہیں کرتا ہے اور وہ بھوکا بیٹھا ہے لیکن ایک نیک دل چڑیا اس سے بات کر رہی ہے اب دیکھتے ہیں یہ آگے کیا ہوگا سرگرمی ہماری ہے ویڈیو کی مدد سے کتاب کی سرگرمی تین صفحہ نمبر 65 پر مکمل کیجئے آپ نے اس سرگرمی کو اپنی کتاب میں مکمل کرنا ہے اور اپنا خیال رکھنا ہے جزاک اللہ خیال